یہ بتائیے کہ برندر ڈلو اور نفجو سنگھ ستو کے بیچ تیکھی نوک جھوک بھی اور انہوں نے بیچ میں روک دیا نہیں نہیں دیکھئے دیکھئے جو میرے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا پر جو بھی ہوا اور بینا کسی لائن کے بینا کسی لگوں کو جو میسج جانا چاہیے تھا کہ کانگرس کیا کر رہی ہے وہ ایسے اٹھ جانا شرم بڑی بات ہے تو ڈسپلین ایکشن ہونا چاہیے دونوں کے کس کے اوپر ڈسپلین کریں گے دونوں ہی ہیڈے ہیں کون کرے گا دونوں ہیڈے ہیں کون کرے گا ہم کریں گے جنہاں نے پارٹی نو کٹن بھی کوشش کی تھی کمزور کرن بھی کوشش کی تھی دیکھو گالسوں نے شرم آنے ہی چاہیے دیا کہ انہی شرم نہ کہا تو بات یہ لیڈر جیڈے نے سمجھ نہیں رہے یہ مر رہا تھے ورکر مر رہا یہ لیڈران دے کوئی انگل نہیں کھڑی ہو رہی لیڈرانو کدھی نقصان نہیں ہویا یہ لیڈرانو شرم نہ مر جانا چاہیے دا کہ جو آج جنہاں نے ایتھے شرم نہ کارا جیڈے ساڑے بجورگاں نے اینی مشکل نہ لی کانگرس پاون بڑھایا میں نے جا دے آج ہوئی 77 دے بیچے ساڑے کوڑ کانگرس پاون نہیں سی ایتھے کانگرس ہا سی اکی سیکٹر تو سٹارٹ کی تھی پرسٹ جنرل سیکٹری 77 دے جیڈے پارٹی بنی سردار دربارہ سکھو دے پریزنٹ بنے تے میرے فاظر جنرل سیکٹری بنے اسی کرا جو کانگرس چلائی ہے آج اینا لیڈرانا جنرل کوئی بیس نہیں ہونا کانگرس کھرم کر دی کوشتہ ہے گلتی ساڑی ہے گلتی ساڑی ہے کہ جیڈے اسی کانگرس ہی پرانے جنہاں دے خون کانگرس ہی ہے اسی اپنے جبانہ بند کر کے بیٹھے ہیں کانگرس ہی مار رہے ہیں جیڈے کانگرس دے وارس ہیں پردانگی یار کارے چور نو مل جے پردانگی لی کھڑے ہیں پردانگی لی کھڑے ہیں پردانگی لی کھڑے ہیں پردانگی کر کے کانگرس دا بیڑا گھر کر کے آج ایتے آج جو ڈراما کر کے گئے ہیں میں کوش نہیں بولنا چھوڑا جیڈا رویہ ایک میٹ رویہ تو سی دیکھو گے تو سی اپنے سارے چینل دکھا لے لوگ ڈسائیڈ کریں گے آپ مانتے ہیں تماشا بن گیا کانگرس کا آج آج تو تماشای سے بھی اوپر ہو گیا ایتے دیکھو گیا موسیقی